یا شہر البرکات یا رمضان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امام غزالی کے درمیان ایک مقالمے کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے اور یہ جو مقالمہ ہوا ہے یہ امام شازری رحمت اللہ علیہ کا خواب ہے جس کو مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح اسے علامہ محمد اسماعیل حقی اپنی تفسیر روح البیان کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پچھتر سیونٹی فائف پر امام راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ کی محادرات کے حوالے سے سید امام شازلی صاحب جو حضب البحر صاحب حضب البحر ہیں جنہوں نے حضب البحر لکھی ہے تو ان کا یہ واقعہ انہی کی زبانی نقل کرتا ہے اور یہ خواب ہے امام شازلی بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور یہ خواب کی بات ہے تو خواب کی بات شریعت میں حجت نہیں ہوتی اور یہ جو خواب کی بات ہے یہ فضائل میں بیان کی جاتی ہے کی جا سکتی ہے شریعت میں حجت صرف انبیاء کے خواب ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک صورت ہے علاوہ عزی خواب ہے اس کی مختلف تعبیرات ہیں اور خوابوں کا حق ہونا بھی ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت آیا ہے یوسف علیہ السلام کے اپنے خواب ہیں بادشاہ کا خواب ہے ان قیدیوں کا خواب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے پھر احادیث مبارکہ میں بھی خوابوں کی تعبیرات کا ذکر ملتا ہے تو خواب حق ہو سکتے ہیں ہر خواب سچا نہیں ہوتا نبی کا تو ہر خواب سچا ہوتا ہے غیر نبی کی بات ہو رہی ہے لیکن خواب سچے ہوتے ہیں خوابوں کی حقیقت بھی ہوتی ہے حضرت امام شازلی رحمت اللہ علیہ ان کے مقام سے کس کو انکار ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو ایک بہت عالی مقام عطا کیا تھا تصوف میں معرفت میں صاحب حضب البہر ہیں بہرحال خواب کی طرف آتے ہیں اور خواب بھی انہوں نے دیکھا سبحان اللہ مسجد اقصہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو مسجد اقصہ ہو اور پھر وہاں خواب دیکھیں اور خواب بھی اتنا بابرکت جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ انبیاء کرام کی رویت ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد اقصہ میں سویا ہوا تھا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ مسجد اقصہ کے باہر حرم میں ایک تخت بچھائے گیا اور بڑی کسرت سے لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیسا اجتماع ہے مجھے بتایا گیا کہ تمام رسول اور انبیاء کرام علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں منصور حلاج کی سوئے عدبی کے بارے میں شفاعت کے لئے حاضر ہو رہے ہیں میں نے جو تخت دیکھا اس پر ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہارون قفرو سے اور تمام انبیاء کرام زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں میں وہاں ٹھہر گیا اور ان مقدس حضرات کی باتیں سننے لگا موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ علمائی امتی کہ ان کے انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک عالم دکھائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال پوچھا امام غزالی نے اس کے دس جواب دیئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جواب سوال کے مطابق ہونا چاہیے ایک سوال کا ایک جواب دینا تھا آپ نے دس جواب کیوں دیئے امام غزالی نے عرض کیا حضور باب فرمائے اللہ تعالی نے بھی آپ سے ایک ہی بات پوچھی تھی وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى یہ سورة تاہ کی آیت ہے کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو آپ نے اس کے کئی جوابات دیئے اَعَصَا يَا اَچَوَكَّ وَعَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَفِيهَا مَآرِبُ اُخْرَا پہ جواب تو بنتا تھا نا کہ اللہ نے پوچھا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا جواب بنتا تھا چھڑی ہے لیکن آپ نے کیا کہا آپ نے تو چھڑی کے کام گنوانے شروع کر دیئے کہ باری تعالی یہ میری چھڑی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اس کے اور بھی میرے لئے کام ہے جو یہ میرے لئے کرتی ہے آپ نے تو طویل فہرست کی حالانکہ اللہ تعالی کہ ایک سوال کا ایک جواب کافی تھا یہ میری چھڑی ہے تو بارحال کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالی جب ہم کلام ہوا تو موسیٰ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ بات کرنا چاہ رہے اس لئے زیادہ لمبا جواب دیا تو یہی وجہ ہے کہ آپ جلیل القدر انبیاء میں سے اور اُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ میں سے ہیں آپ سے شرفِ کلام حاصل ہو رہا ہے تو میں اس کو طول کیوں نہ دوں ٹھیک ہے اب یہی ہوتا ہے نا جو عدب والے ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں جو بے عدب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں کہ نبی کو لا جواب قرار دیتے ہیں ایک ولی کے آگے یہ بات نہیں ہے میرا بھائی بات یہ عدب کی ہے موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ تقاضہ عدب تھا کہ میں اللہ تعالی سے دیر تک بات کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے طول دیا اپنے جواب کو یا اللہ کا ولی بھی ایک نبی سے دیر تک بات کرنا چاہتا ہے اس لئے جواب کو طول دیا سبحان اللہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو لوگ ان باتوں کو عدب سے پڑتے ہیں وہ ان کو عدب میں لیتے ہیں جو ان کو عدب نصیب نہیں ہوا ان کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بے عدب بے نصیب با عدب با نصیب بارہ امام شادلی بیان کرتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا تخت پر جلوہ افروز ہیں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ حضرت موسیٰ کریم اللہ حضرت نوح نجی اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جیسے اولو العزم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ جلال محمدی کا یہ کتنا بڑا مظاہرہ ہے اور خواب کی حالت میں حضور کے مقام و مرتبے پر متعجب ہو رہا تھا کہ اچانک کسی نے مجھے پاؤں سے ایسے ٹھوکر مار مار جس کی ٹھوکر سے میں پھر پیدار ہو گیا تو میں نے جو اسے دیکھا تو وہ مسجد اقصہ کا کوئی منتظم معلوم ہوتا تھا اس وقت مسجد اقصہ کی قندیلیں روشن کر رہا تھا اس نے کہا کیا تاجب کرتا ہے اٹھنے والے یہ سب حضور ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں یہ سن کر مجھ پر ایک بے ہوشی تاری ہو گئی جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی تو اس وقت مجھے ہوش آیا نماز کے بعد میں نے مسجد اقصہ کے اس منتظم کو تلاش کیا مگر وہ مجھے کبھی نہ ملا اس کے بعد بھی ڈھونڈا نہ ملا سبحان اللہ اچھا ایک اور کتاب ہے عقائد نصفیہ شرح عقائد نصفیہ اس کے صفحہ نمبر 388 میں اس واقعے کے بعد یہ بھی درج ہے کہ بعض لوگ امام غزالی کا انکار کیا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں کوڑے مارے جب وہ بیدار ہوئے تو کوڑوں کا اثر ان کے جسم پر تھا حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمائے میں امدادیا صفحہ نمبر 134 134 میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور امام غزالی کا یہ مقالمہ نقل فرمایا ہے اس کے اوپر جو لوگ جرح کرتے ہیں ان کی بھی بڑی طویل لسٹ ہے اور پھر وہ اس کے اوپر باقی تمام تفصیلات نقل کرتے ہیں عربی کی عبارتوں کے ساتھ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی جو ان کی اس کے اوپر پوائنٹ آف یو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ابو الحسن شازلی کا یہ واقعہ جو ہے خواب والا یہ تو وہ کہتے ہیں 656 ہجری کا ہے اور کیونکہ خواب ہے اس لئے خواب جو ہے وہ حجت نہیں ہو سکتی تو حجت تو ہے بھی نہیں یہ تو فضیلت میں بیان کیا جا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ روح البیان کے مصنف حضرت ابو الحسن شازلی 656 ہجری اب سے 800 سال پہلے اور حضرت حقی جو روح البیان کے مفسر ہیں ان کا زمانہ آپ سمجھ لیں کوئی 300 سال پرانہ ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے درمیان تو صدیوں کا عرصہ ہے تو پھر صندت تو مفقود ہو گئی تو میرے بھائی اس لئے تو آپ سے عرص کیا کہ روح البیان کے مصنف نے یہ واقعہ امام راغب اسفہانی سے نقل کیا ہے خود نہیں نقل کیا بغیر سنت کے یہی وجہ ہوتی ہے جن کو دل میں بغض ہوتا ہے وہ پھر باتیں حضف کر جاتے ہیں بیچ کی باتیں اپنی مرضی کی جو نہیں ہوتی وہ کٹ دیتے ہیں یہ تو خواب ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے انہوں نے آگر جو ہے اس کو نقل نقل کر دیا کہ یہ میرا خواب ہے اور خواب ہی کی طور پر اس کو امام راغب اسفہانی نے نقل کیا اور خواب ہی کے طور پر صاحب روح البیان نے اس کو نقل کیا اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ شیخ البانی نے لکھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل لا اصلہ لہو وہ کہتے ہیں جی اس روایت کی تو کوئی اصل ہی نہیں ہے اب یہ جو شیخ البانی کا جو یہ لکھتے ہیں جملہ کہ لا اصلہ لہو اب یہ لا اصلہ لہو بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا لا اصلہ لہو مہددسین کی ایک بڑی تعداد نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے اس سے زائد انہوں نے کچھ نہیں کہا لا اصلہ لہو کا یہ مطلب ہوتا ہے لا اصلہ لہو کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں لا اصلہ لہو محدثین کے نزدی کیونکہ جب آپ محدث سے پوچھیں گے تو آپ دیفنیشن بھی محدث سے لیں گے آپ محدث سے پوچھ کے اپنے گھر کی دیفنیشن اس پر نہیں لگائیں گے اچھا تو یہ جو ہو گیا حدیثا علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل اس کے بارے میں جو علماء کے اقوال ہیں ان میں سے ایک کیا ہے لا اصلہ لہو اس کی کوئی سند نہیں ہے اس سے زائد انہوں نے کچھ نہیں کہا بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی اصل نہیں یعنی کہ کوئی سند نہیں البتہ اس کا معنی ثابت ہے ان دونوں اقوال ان میں تدبیق بہ آسانی ممکن ہے جبکہ علماء کی ایک تعداد اس کے مرفوع ہونے پر جزم کرتے ہیں کہ یہ مرفوعن روایت ہے یہ پتہ جلتا ہے کہ جن محدثین نے یہ کہا کہ اس کی کوئی اصل یعنی کہ سند نہیں ان میں سے بعض نے یہ اضافہ کیا کہ یہ کسی معتبر کتاب میں نہیں پائی جاتا جس کا واضح مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر کتاب معتبر میں ہوتی تو اس کے قول میں حرج بھی نہیں تھا لیکن بعض وہ علماء جو اس کے مرفوع ہونے پر جزم کرتے ہیں وہ اس کی سند نہ ہونے کے باوجود یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ کتب معتبرہ میں پائی جاتی ہے یعنی ان کے نزدیک اس کا کتب معتبرہ میں ہونا ثابت ہے لہٰذا اس حدیث کا اعتبار کیا جائے گا اب عبارات علماء جو ہے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو امام دمیری امام ذرکشی حافظ عراقی ابن حجر اسقلانی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں لا اصل اللہ اس کی اصل نہیں ہے یعنی اس کی سند نہیں ہے حافظ عراقی نے یہ الفاظ زائد کے ساتھ لکھے ہیں کہ وَلَا اِسْنَادَ بِهَادَ اللَّفْزِ ان الفاظ کے ساتھ اس کی سند موجود نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں اس کی سند نہیں اور ان الفاظ کے ساتھ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور اس حدیث الْعُلَمَاءُ وَرِصَةُ الْأَنْبِيَاءُ یہ الفاظ کے ساتھ جو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں روایت تو درجہ صحیح کی ہے درجہ صحیح کی روایت ہے علامہ جلال الدین سیوتی علامہ عبد الرحوف المناوی علامہ عبد الرحمن بن علی الشیبانی امیر کبیر المالکی کرمی حافظ ذرقانی نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا لَا أَصْلَ لَهُ ان میں سے بعض نے مطلقاً ارشاد فرمایا اور بعض نے ما قبل علماء کا حوالہ دے کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے حضرت علی بن سلطان المعروف ملہ علی قاری نے بھی المسنوع اور الاسرار المرفوع میں اللامہ دمیری ذرکشی اور عسقلانی کے حوالے سے لکھا ہے لَا أَصْلَ لَهُ الاسرار المرفوع میں مزید لکھتے ہیں کہ وَسَكَتَ عَنْهُ السَّيُوتِي کہ امام سیوتی نے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے سکوت ساکر الاسرار المرفوع اس کے پیج نمبر ون ففٹی نائن پر یہ انہوں نے یہ لکھا اور المسنوع اس کے صفحہ نمبر ون ہنڈرڈن ٹوئنٹی تھری پر امام سیوتی کا یہ قول ان دونوں کتاب میں مل جائے گا اللامہ سیوتی کا یہ سکوت ان کی تصنیب الخصائص القبرہ میں جس میں انہوں نے اس امت کی خصوصیت کا باپ باندھا ہے لیکن اس میں یہ حدیث پاک ذکر نہیں کی اللامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قال ترمزی وابن حجر وزرکشی لا اصل لہو کہ ان تینوں حضرات نے کہا ہے کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی جو اب سے پانچ سو سال پہلے جن کا انتقال ہوا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حافظ ابن حجر اور ان سے پہلے دمیری اور ذرکشی نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ان میں سے بعض نے یہ بھی مزید فرمایا کہ یہ کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتی تو یہ جو ان کا قول ہے یہ کتاب ہے المقاصد الحسنہ اس کے پیج نمبر 332 پر یہ قول مل جائے گا اسی طرح اللامہ محمد بن المفلع المقدسی نے بھی اپنی تصنیف العذاب الشریعہ میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ علماء امتی علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل اس کی مجھے کوئی سند نہیں ملی اور نہ ہی کتب مشہورہ اور معروفہ میں اس کا کوئی ذکر ہے اور نہ صحیح تو درجہ صحیح کیے روایت نہیں ہے العذاب الشریعہ میں وہ لکھتے ہیں اسی طرح یہ ان علماء کی عبارات تھیں جنہوں نے اس کی اصل یعنی سند نہ ہونے کا ذکر کیا جبکہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو یہ ارشاد کرتے ہیں کہ یہ کسی کتاب محتبر میں نہیں پائی جاتی جیسے علامہ تحابی ہیں جن کا انتقال اب سے دو سو سال پہلے ہوا وہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس کی کوئی سند نہیں مگر اس کا معنی صحیح ہے یہ کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ بات حافظ ابن حجر حیتمی انہیں شرح حمزیہ میں ارشاد فرمائی ہے تو یہ حاشیہ تحویہ علی مراقی الفلاح کے اندر صفحہ نمبر چار پر آپ کو یہ مقدمت الكتاب میں یہ سٹیٹمنٹ مل جائے گی امام تحابی اب ان علماء کا کلام ملائزہ کرتے ہیں جو اس کے مرفوع ہونے کے قائل ہیں حافظ نجم الدین الغزی نے فرماتے ہیں اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس حدیث کے مرفوع ہونے پر جزم کیا ان میں امام فخر الدین راضی ہے اسی طرح موفق الدین بن قدامہ ہے السنوی ہے بارزی ہے اور امام یافعی ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین اور اس کے معنی کے صحیح ہونے کی طرف علامہ تفتازانی نے اسی طرح فتح الدین شہید نے ابو بکر الموصلی نے اور علامہ سیوتی نے الخصائص میں ارشاد کیا کہ مانتاً صحیح ہے سنت اس کی ہمیں نہیں ملتی